بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین وزرات میں ہوں نیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹر آن لائن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریالٹر آن لائن ایک پروپٹی کا چینل ہے جہاں پر ہمیشہ آپ کو پروپٹی کی انفرمیشن دی جاتی ہے خواتین وزرات رمضان کا مہینہ ہے آج پہلا روزہ ہے اور آپ سب جہاں جہاں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں دنیا میں مسلمان بستے ہیں سب کو میرے طرف سے رمضان مبارک ہو اور اس دفعہ رمضان میں میں پروپٹی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں امید ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اگر حمد دی تو وہ ضرور آپ تک پہنچیں گی اور آپ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے خواتین وزرات دوہزار دس میں یہ میرے پاس دوہزار دس کی ڈائری ہے دوہزار دس میں میں نے شروع کیا تھا قرآن پاک کو اردو میں پڑھنا اور اس کے اندر سے میں نے ایسی کچھ خاص موضوعات کی آیات نکالی تھی اردو ترجمے کے ساتھ اور اس میں میرا ارادہ یہ تھا کہ جیسے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں اور دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں تو میں خیر یہاں اس چینل پہ کوئی مومن کافر کی جنگ نہیں لڑنے لگا اور نہ میں کوئی کسی کے خلاف بات کروں گا نہ کسی کے حق میں بات کروں گا میں نے اصل میں جو یہاں پہ بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ قرآن پاک میں کس کو مومن کہا گیا ہے قرآن پاک میں اگر کسی کو مومن کہا گیا ہے تو اس کے اندر کیا qualities ہونی چاہیے اس کو کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے کن باتوں سے اس نے بچنا ہے قرآن پاک میں کن باتوں پر عمل کرنے کے لیے مومن کو کہا گیا ہے تو اگر ہم سب اگر مومن ہیں الحمدللہ اگر ہم سب مومن ہیں تو ہم سب کو اپنے اپنے گریوانوں میں اپنے اپنے آئینوں میں دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کلام پاک جو ہے وہ ہمیں اگر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو کلام پاک کی نظر میں کون مومن ہے اور اس میں قرآن پاک جو ہے وہ مومن سے کیا چاہتا ہے کیا کیا کن کن باتوں پر مومن کو پابند کرتا ہے کن کن باتوں پر مومن کو خوشخبریاں سناتا ہے یہ ساری باتیں میں نے مومن کے موضوعات پر جتنی بھی کلام پاک میں آیات ہیں ان کو میں نے ایکسٹرک کیا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ میں اس کے اوپر ایک کتاب چھاپوں گا انشاءاللہ جس کا نام ہوگا قرآن کا مومن لیکن بدقسمتی سے حالات اور واقعات نے ساتھ نہیں دیا اور کچھ پبلیشرز حضرات کی کتاب چھاپنا جب میں کتاب مختلف پبلیشر سے میں نے کانٹیک کیا تو انہوں نے جو مجھ سے پیسے مانگے تو مجھے پتا چلا کہ نہیں کتاب چھاپنا میں لکھی ہوئی ہے حالات نے ساتھ نہیں دیا تو کتاب کتابی شکل میں نہیں آسکی لیکن ابھی میں رمضان میں کلام پاک دوبارہ نکالنا تھا اردو ترجمہ پڑھنے کے لیے میری عادت ہے کہ میں اس کو اردو ترجمہ کے ساتھ زیادہ پڑھتا ہوں تاکہ مجھے سمجھ آسکے کہ قرآن پاک میں کہا کیا کیا ہے کیونکہ ایک سمپل سی مثال ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص ایسا آتا ہے جس کو آپ کی زبان سمجھ نہیں آتی اور وہ آپ کو اس کی زبان سمجھ نہیں آتی اور وہ آپ کے آپ سے کوئی بھی بات کرتا ہے بھلے آپ کے فائدے کی ہو یا آپ کے نقصان کی ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی سمجھنے کے لیے زبان کا سمجھنا ضروری ہے تو قرآن پاک کو عربی میں پڑھنا بے شک ہمارے لیے سواب کا باعث ہے سواب ہمیں ملتا ہے لیکن اگر ہم اس کو اردو میں پڑھیں تو یا اپنی جو بھی لوکل ہماری زبان ہے اس میں پڑھیں کیونکہ اللہ کا شکر ہے قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر دو زبانوں میں بے انتہا زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور اگر آپ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس کو اپنی زبان میں پڑھ کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں نے اردو میں قرآن پاک میں جو بھی مومن سے متعلق آیات تھی وہ جمع کی تھی تو میں نے اس زفعہ پلان مرایا ہے کہ رمضان میں دو آپ کو پتا ہے پروپٹی کا کام تو تھوڑا شورٹ ہوتا ہے اور ٹائم بھی شورٹ ہوتا ہے باہر دھوپ بھی ہے گرمی بھی ہے بہت زیادہ تو میں نے سوچا کہ میں اس زفعہ آپ کو پروپٹی کے ساتھ ساتھ جو قرآن کے مومن قرآن کا مومن جو کتاب میں نے لکھی اس کتاب کے اندر جو میں نے آیتیں میں نے لکھی نہیں بسکلی یہ میں لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں میں نے ایکسٹیکٹ کی قرآن سے اس میں میری کوئی بھی بات شامل نہیں ہے تو اس میں جو قرآن پاک سے میں نے جو آیتیں نکالی مومن کے لئے مومن کے موضوعات پر جو ہیں تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے شیئر کرو امید ہے کہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم اگر آپ دیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آئے گی کہ قرآن پاک میں مومن کے لئے کیا احکامات ہیں کیا وضع اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیئے اور اس کے لئے کیا کیا نتائج اللہ تعالیٰ نے رکھیں تو جب بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی واضح تفصیل میں بیان کی گئی ہیں کہ اگر آپ میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو یقین کریں کسی دوسری کتاب کی کسی دوسرے مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے ہر بات سمجھا جائے گی سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جب بھی آپ کسی بھی کام سے آپ کو مایوسی ہو کسی بھی کام میں آپ کی جو جیت ہو آپ کی یہ ہار ہو تب آپ کو یہ آیت یاد رہنی چاہیے سورہ تکویر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے مطلب سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کی کسی چاہت میں کوئی فیلئر آیا ہے آپ کی کسی پلان میں کوئی فیلئر آیا ہے تو آپ قرآن پاک کی اس آیت کو ضرور یاد رکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے تو جب آپ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور ابتدا کرتے ہیں سورہ بکرہ کی آیت نمبر 45 سے 46 تک کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لا میم یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے ان پرہزگاروں کے لئے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ نجات پر ہیں اور وہی فلاپ پانے والے ہیں یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سے پانچ کے اندر یہ فرمایا گیا اب میں چونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ قرآن کا مومن میرا موضوع ہوگا اور قرآن کے مومن قرآن میں مومن کے اوپر جو آیات آئی ہیں وہی میں یہاں سے آپ سے ڈسکس کروں گا انہی میں میں وہ آیات آپ سے شیئر کروں گا جن کے اندر اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ مومن کون ہے مومن کے کیا فرائض ہیں مومن کے کیا ذمہ داریاں ہیں پہلی میں نے آیت آپ کو ستنادھی پڑھ کے آیت نمبر ایک سے پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے ان پریزگاروں کے لئے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم پر تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاہ پانے والے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سورہ بکرہ کے آیت نمبر پینتالیس و چھالیس میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کیا کرو سبر اور نماز سے مدد لو مومن کیا کرے سبر اور نماز سے مدد لے بے شک نماز ایک سخت مشکل عمل ہے مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لئے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سبر مومن کا کام کیا ہے مومن سبر کرے نماز پڑے اور نماز سے مدد لے پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ نماز ایک مشکل عمل ہے مشکل اور سخت کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لئے نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو اس طرح کی ہماری بات چلے گی جناب آئندہ بھی اسی طرح سے آگے ویڈیوز آتی رہیں گی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چیز کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو میرا یہ سلسلہ قرآنی آیات کا قرآن کا مومن اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کمنٹس میں بتائیے کہ یہ سلسلہ میں جاری رکھوں آپ سننا چاہتے ہیں یا نہیں اور دس دس منٹ کی ویڈیوز ہوں گی اور آپ کو اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر جو بھی مومن کے بارے میں بتایا گیا وہ سب انشاءاللہ ملتا رہے گا تو اب تک آج تک اتنا ہی انشاءاللہ آگے چلیں گے آج تھوڑا سا موضوع تمہیدی تھا اس وجہ سے تھوڑی سی آیات کم شامل ہوئی لیکن آئندہ انشاءاللہ سب اس پر قرآن پاک کی آیات ہی رہیں گی اور ہماری ڈسکشن کم رہے گی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیویں ملتے ہیں تب تک اپنا خیال لگیے اللہ حافظ